اس ویڈیو کے تین حصے ہیں پہلے حصے میں میں گوشت کے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور دوسرے حصے میں میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے کھانے سے ہمیں کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور آخر میں میں یہ بتاؤں گا کہ گوشت کو کیسے کھایا جائے اور اس سے مکمل فیدہ کیسے حاصل کیا جائے کیونکہ گوشت میں ایسے اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم اور صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ گوشت بھی کھایا جائے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے بھی بچا جائے تو چلتے ہیں اس ویڈیو کے پہلے حصے کی جانب گوشت ہماری گزا کا لازمی جز ہے کیونکہ اس میں آئرن وٹامین بی اور اس کے علاوہ دوسرے اہم وٹامینز اور اومیگا تھری اور پروٹین کی بھی کافی مقدار موجود ہوتی ہے یہ لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ گزائیت سے بھی بھرپور ہوتا ہے گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ انسان کا نظام انہزام گوشت اور سبزیوں دونوں کو ہی حضم کرنے کی طاقت رکھتا ہے گوشت کو حضم کرنا میدے کے لئے مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن اگر مناسب مقدار میں گوشت کھایا جائے تو میدہ اسے اچھے سے حضم کر سکتا ہے اور اس میں موجود صحت مند گزائی اجزاء سے ہمارے جسم کو طاقتور بنا سکتا ہے اس کے بعد میں بات کروں گا گوشت کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں آج کل جانوروں کو جو خوراکیں کھلائی جاتی ہیں اس میں ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو کہ جانداروں کو تیزی سے بڑا اور موٹا کرتے ہیں ایسے کیمیکلز سے بھرپور گزاؤں سے جانور جلدی سے بڑا بھی ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کے گوشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کیمیکلز اس کے گوشت میں بھی جذب ہو جاتے ہیں جو کہ انسانوں کے لئے بھی خطرناک ثابت ہوتے ہیں ایسے گوشت کے استعمال سے بہت سی بماریاں پیدا ہو سکتی ہیں ایسے گوشت کے استعمال سے کینسر ہو سکتا ہے اور شگر بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ گوشت کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر اور مٹاپے جیسی خطرناک بماریوں کا باعث بن سکتا ہے اور اس کے علاوہ گوشت کے استعمال سے نظام انہزام بھی بری طرح متاثر ہو سکتا ہے ڈائیجیسٹل سسٹم کی بہتری کے لئے گوشت کو کم مقدار میں اور اچھے سے پکا کر کھانا چاہیے اور گوشت کا استعمال جلدی بماریوں کا بھی باعث بن سکتا ہے گوشت سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لئے اسے سبزیوں کے ساتھ پکا کر کھایا جائے اس طرح اس کی گزائیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ اچھے سے حضم بھی ہو جاتا ہے گوشت کے سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ گوشت کے ساتھ سبزیوں اور فروٹ کا بھی زیادہ استعمال کیا جائیں ایسا کرنے سے میدے کے مسائل پیدا ہونے سے بھی بچا جا سکتا ہے مرگن گزاؤں کے ساتھ کچھی سبزیوں اور سلاد کا زیادہ استعمال ضروری ہے ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اہدہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ اللہ حافظ